گئیس کچھ ایسے سوال جو ریپیٹیٹلی کومنٹ سیکشن میں پوچھے جاتے ہیں بھائی تیس ہزار میں ایک ایسا سمارٹ فون بتا دو جس کا کیمیرا بڑھیا ہو اور گیمنگ بھی میں کر سکوں میرا بجٹ تیس ہزار ہے اور مجھے کروڈ اسپلیو والا فون چاہیے اسے کے ساتھ بیٹری بیک اپ بھی اچھا ہونا چاہیے تو ایسے کئی سارے ریپیٹیٹلی سوال کومنٹ سیکشن میں پوچھے جاتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میرے دوستوں کی فرمائش کو پورا کیا جائے تو اسی بات پر دوستو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ پیار سے سبسکرائب کر لیجئے دیکھو سب سے پہلے فلپ کارڈ پر دوبارہ سیل سٹارٹ ہو رہی ہیں آلموشت اب اس پون کو ایک پرفیکٹ کروڈ اسپلیو والا فون بول سکتے ہیں کیونکہ یہ فون سیل میں آپ کو کافی اچھے پرائز پونٹ پر مل جائے گا میں بات کر رہا ہوں ویوو وی25 پرو کی اس پونٹ کی کرنٹ پرائز ہیں 35,999 روپیز اگر آپ HDFC ICIC بینک کے کریڈٹ اور ڈیبیٹ کارڈ سے پریپیٹ ٹرانزیکشن کرتے ہو تو آپ کو 3500 روپیز کا انسٹنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور اگر آپ آف لائن سٹور سے پرجیس کرتے ہو تو وہاں پر 4000 روپے کا ڈسکاؤنٹ ہے دوسری آفر اگر آپ کسی پورانے سمارٹ فون کو ایکچینج کرتے ہو تو وہاں پر 3000 روپے کا ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ اسی طرح سے آپ 4000 روپے سے لے کے میکسیمم 7000 روپے تک ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں اب دوستو ویوو وی25 پرو کے پروز اور کونز دونوں چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں شروعات کرتے ہیں ڈسپلے کے ساتھ جو اس فون کا سب سے ہائلائٹ فیچر ہیں اس ٹائم پر 3000 کے پرائز رنج میں ایک کروہ ڈسپلے والا اچھا فون ملنا کافی زیادہ مشکل ہے 6.56 انچ کی پی اویلیٹ ڈسپلے یعنی کے پلاسٹک اویلیٹ ڈسپلے اور ہاں اس فون میں سمارٹ سویچ کا اپشن ملتا ہے جس کی وجہ سے ریفرش ریٹ یوسیج کے اکورڈنگ شیفٹ ہوتا رہتا ہے اور یہ اپشن پاور سیوینگ کے لیے کافی زیادہ یوسفول ہے 1300 نٹس کی پک برائیڈنس اس فون میں آفر کی گئی ہے موسٹ آف ٹائم میں نے آؤٹڈور کنڈیشن میں جا کر اس فون کی ڈسپلے برائیڈنس کو چیک کی ہیں تو وہاں پر اس فون کی ڈسپلے پراؤپر طریقے سے ویزیبل تھی ایچڈیا ٹین پلیس کا سپورٹ بھی ہے اگر بیزل کی بات کروں تو نا کے برابر بیزل ہیں میں نے اس فون میں کچھ ویڈیوز بھی پلے کر کے دیکھا میرا ایکسپرینس کافی اچھا رہا جو کلرز ہیں سیچیوریشن لیول شارپنیس ہیں وہ بلکل اچھی طریقے سے پرفوم کر رہا تھا کروہ ڈسپلے ہونے کی وجہ سے ملٹی میڈیا ایکسپرینس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے ویڈیوز دیکھنے میں آپ کو مزائے گا ان ڈسپلے فنگر بین سکینر بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ بھی کافی اچھی طریقے سے پرفوم کر رہا تھا کافی فاسٹ ہیں فون کو کوکوکلی انلوک کر دیتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سائیڈ ایز ویل ریر سائیڈ دونوں ہی طرف گلاس دیکھنے کو ملے گا اور دونوں ہی طرف شورٹ سینسیشن کی پروڈیکشن دی گئی ہیں بہت سائیڈ کروہ گلاسیں لکس ویری ویری پریمیم دیکھنے میں یہ فون مہنگا ضرور لگتا ہے پورٹس اینڈ بڈنز کی بات کرو تو 3.5mm آڈیو جیک میسنگ ہے باقی سب کچھ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اوپر کی طرف نویس کنسیلیشن مائک بھی ہے اور پروفیشنل فوٹوگرافی لکھا ہوا ہے جنرلی ویوو کی وی سریس کیمیرا کے لیے ہی جانی جاتی ہیں میمری کارڈ لگانے کا اوپشن نہیں ملے گا ڈیوال سیم آپ اس فون میں لگا سکتے ہیں اس فون کی جو انڈ ہینڈ فیلنگ ہیں وہ کافی زیادہ اچھی ہیں ہاتھ میں یہ فون بلکل بھی بھاری محسوس نہیں ہوتا 192 گرام اس کا ویٹ ہے ویسے یہ فون کی جو ڈیزائن ہیں وہ میٹ فنیش ہیں لیکن جب آپ اسے سورج کی روشنی میں لے کے جاتے ہو تو یہ فون کافی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے جو اب دیکھ سکتے ہیں پرفومنس کی اور نظر کرے تو اس فون میں میڈیا ٹیک ڈائمن سیٹی 1300 پروسیسر آفر کیا گیا ہے جو کہ 6NM ٹیکنالوجی پر بیز ہے سو اٹھ اس پاور افیشن پروسیسر یہ پروسیسر کافی حد تک ڈائمن سیٹی 1200 جیسا ہی ہے سی پیو بھی سیم ہے جی پیو بھی سیم ہے صرف ہائپ پر اینجن میں ڈیفرنس ہے یہ فون دو ویرنس کے ساتھ لانچ ہوا ہے 8128 & 12256 LPDDR4X RAM & UFS 3.1 کا سٹوڈش کا ٹائپ ہے کوئی بھی اپلیکیشن آپ اپن کروگے یا کلوز کروگے definitely یہ فون فاسٹ فیل ہوتا ہے یہ ایک 5G سمارٹ فون ہے جہاں پر آپ کو 8 5G بینڈ کا سپورٹ ملتا ہے یعنی کہ آپ اس فون کو فیوچر پرو 5G سمارٹ فون بول سکتے ہیں میں نے اس فون کا سی پیو تھرودل کیا انڈور کنڈیشن میں تو روم کا ٹیمپریچر 26 دیگری تھا جہاں پر اس فون کی کافی اچھی پرفومنس دیکھنے کو ملی 95% اس کا گراف ہے اور یہ جو جب سکور ہیں وہ 250,000 سے اوپر ہیں لیکن جب میں نے آؤٹڈور کنڈیشن میں لگ بک سے 33 دیگری ٹیمپریچر تھا تو وہاں پر 77% اس کا گراف آیا اور جب سکور 250,000 سے اوپر تھا انتو تو بینڈ سکور 67,000 آیا ہے گگ بینڈ سکور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہیں ریڈ رائیڈ سپیڈ کیمیرہ سیکشن کی اور نظر کرے تو ریر سائٹ پر 64 میگا پکسل کا مین کیمیرہ سنسر 8 میگا پکسل کا 2 میگا پکسل کا میکرو لینس اور فرنٹ سائٹ پر 32 میگا پکسل کا سیلفی کیمیرہ اب میں آپ سے کچھ کیمیرہ سیمبل شیئر کرتا ہوں یہ فوٹو مین کیمیرہ سنسر سے شیوٹ کی گئی ہے اور یہ فوٹو الٹر وائڈ انگل سے شیوٹ کی گئی ہے ڈے لائٹ کنڈیشن میں یہ فون کافی اچھی فوٹو کیپچر کر لیتا ہے مین کیمیرہ سنسر ایز ویل الٹر وائڈ انگل لینس لو لائٹ کنڈیشن میں مین کیمیرہ سنسر اچھا پرفرم کرتا ہے لیکن الٹر وائڈ انگل لینس لو لائٹ میں شٹرگل کرتا ہے باقی دوستو سیلفی کیمیرہ کی سیمپل کی بات کروں تو ویو کی جو سیلفی ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں کافی اٹریکٹیو ٹائپ کی سیلفی ہوتی ہیں سیلفی کیمیرہ سے آپ کو کوئی بھی شکایت نہیں ہونے والی ہیں اور سیلفی میں آئی آٹو فوکس کا آپشن بھی مل جاتا ہے which is quite good مین کیمیرہ سنسر سے ڈائنامک رینج کافی اچھی آ جاتی ہیں سکین کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اچھے نکل کے آتے ہیں اوورال دوستو لو لائٹ کنڈیشن میں الٹرا وائد انگل لینس کافی زیادہ شٹرگل کرتا ہے باقی مین کیمیرہ سنسر سے آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی چاہے وہ ڈے لائٹ کی فوٹو ہو یا پھر لو لائٹ کنڈیشن میں جو فوٹو آپ نے کیپچر کی ہے بیٹری کیپی سیڈی کی اور نظر کرے تو اس فون میں 4830 mh کی بیٹری آفر کی گئی ہیں اور 66 وٹ کی فاس چارجنگ میں نے اس فون کا چارجنگ ٹیج بھی کیا تو یہ فون 0-200% 56 منٹ میں فول چارج ہوا ایک دن کا بیٹری بیک اپ آپ ایزیلی اس فون سے ایکسپیک کر سکتے ہیں آؤٹ آف دا بکس یہ فون انڈوئی 12 پر رن کرتا ہے اور فن ٹچ OS 12 کا یوزر انٹرفیس کسٹمائزیشن کے آپ کو کافی سارے اپشن دیکھنے کو مل جائیں گے کسٹمائزیشن کو لے کر آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی گیمنگ پرفومنس کی بات کرے تو جتنا ٹائم مجھے ملا ہے اس کے حساب سے میں نے اس کا گیمنگ ٹیج بھی کیا کچھ ٹائم میں نے ایسپورڈ کھلا اور کچھ ٹائم ہم نے ایپیکس کھلا فول سیڈنگ پہ جتنا میں نے اوبزور کیا تو وہاں پر ایسپورڈ کافی اچھا پرفوم کر رہا تھا ایپیکس گیمنگ میں گرافک اتنی اچھی ہینڈل نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر میں نے گیمنگ موڈ کے انتر الٹرہ موڈ کو جیسے ہی اون کیا تو گرافک رینڈرنگ کافی سمودھ ہونے لگی کافی کنسسٹنٹ پرفومنس مجھے دیکھنے کو ملی اور گیمنگ کے ٹائم پر اس کے کلر بھی کافی پنچی ٹائپ دکھائے دیتے ہیں آپ کو اس پون کے ساتھ گیم کھلے میں مزہ آئے گا اوورال 30 سے 32,000 کی پریز رینج میں اگر آپ کو یہ کروڈ اسپلی آلا فون مل جاتا ہے تو کافی اچھی ڈیل ہیں ڈیفینیٹلی آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں پھر بھی دوستو اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال باقی رہ جاتا ہے تو آپ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں یا پھر انسٹاگرام یا ٹویٹر پر آپ مجھے فولو کر کے ڈائریکٹ ڈی ایم کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا آپ کو ریپلائی دینے کی میں آپ کا انتظار کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اینڈ بی سیف امید ہیں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ ہیلپ ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب کیجئے چینل کو ساتھ میں پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کی کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو تھانکس فور ووچنگ ملتے ہیں ایک نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے خیال رکھئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا موسیقی موسیقی